بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ کا ٹرانزٹ ویزا جی ایک بہترین سہولت بہترین ویزا میں تمام پردیسی بھائیوں کو بولوں گا اگر آپ میں سے کوئی بھی میرا پردیسی بھائی یہ ویزا لینا چاہتا ہے تو بہترین چیز ہے اس میں ہے کیا آپ کو بتا ہے ایک تو ورک ویزا ہوتا ہے ورک ویزا تو لاکھوں کا آتا ہے ابھی اس میں کٹیگریز بہت سی ہیں وہ گنوانے بیٹھ گیا تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی برحال وہ پانس آب دس لاکھ روپے تک پیسے لگتے ہیں ورک ویزا کے لیے سعودی ریبیہ میں اور آپ کو بتا ہے یہاں پر آ کر پہلا اکامہ پندرہ منتقہ بنتا ہے وہ بھی اگر کفیل اچھا ہو تو بنوا کر دے دیتا ہے ورنہ وہ تین منتقہ اکامہ آت میں پکڑا دیتے ہیں بھائی جاؤ خود بناو یا کماؤ خود کرو جو بھی معاملہ تو پردیسی بھائی خوبی جانتے ہیں ایسے مسئلے مسائل اچھا یہ تو ہو گیا اس کے بعد ویزر ویزا بھائی آپ تین منتقہ لے لیں بھائی آپ نوے دن کا لے لیں بھائی آپ ایک منتقہ لے لیں بھائی آپ تین منتقہ ویزا لے کر آئے اس کو بھائی مزید بڑھاتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے ون پرسن ایک سو ریال ٹھیک ہے ون منتقہ ہاں اس سے زائد ہو سکتے ہیں کام نہیں ہو سکتے ہیں یہ آپ کو کلیر کر دوں میں مزید آپ کس کے مطلق انفرمیشن لینی ہو ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن لیکن سن لیں وہ تمام پردیسی بھائی جو پہلے سعودیہ رہ چکے ہیں یا یہاں سعودیہ میں مقیم ہیں جن کے اقامے حروب یا بلاگ حروب یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھائی پہلے اپنا سٹیٹس یعنی کہ ورسپ نمبر آپ کو میں نے دکھا دیا اپنا ایک پیپر ہوتا سٹیٹس ہوتا وہ ضرور چکر والی جیگا اس کے بعد ہی ویزے کے مطلق سوچئے گا یہ آپ کو کلیر کر دوں میں ورنہ لاکھوں کا نقصان مت کیجئے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی ٹرانسٹ ویزے کے مطلق بھی بات کر لیتے ہیں ایک ہو گیا عمرے کا ویزا آپ عمرے کا ویزا بھائی اکیس پندرہ دن کا لے لیں اکیس دن کا لے لیں اٹھائیس دن کا لے لیں آپ کو عمرے کا پیکنج مل جاتا ہے پاکستان میں عام ایجنٹ بیٹھے ہوئے یہاں سعودیہ سے بھائی کر سکتے ہیں آپ اور عمرے کا ویزا بھائی تین منت کا بھی آپ لے سکتے ہیں انٹرسٹنگ جیز آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایسی باتیں پھر کھول کر کوئی نہیں شیئر کرتا ہے جو عمرے کا ویزا ہے نا تین منت کا وہ تقیباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کے اراؤنڈ میں پاکستان سے اوکی ہو جاتا ہے کہ ڈیٹیل سے ویڈیو میں پھر سے علاقہ سے ویل لگاتوں گا ابھی سعودیہ پہ کا ٹرانزٹ ویزا جی اگر میں پہلے آپ کو تمام پردیسی بھائیوں کو یہ بتا دوں جو میرے پردیسی بھائی پاکستان سے سعودیہ جا رہے ہیں یا سعودیہ سے پاکستان آ رکھے ہیں یا کوئیت جا رہے ہیں یا کہیں بھی یعنی کہ پاکستان سے کوئیت مسکت امان قطر دبائی سعودیہ یا وہاں کسی گلف کنٹری سے پاکستان آ رکھے ہیں تو اگر آپ ایمیریٹس کی ٹکٹ بک کرتے ہیں آپ کو بتائیں ایمیریٹس دنیا کی مانی تانی اور فرسٹ نمبر پر ایلینڈ آتی ہے دبائی کی اگر آپ ایمیریٹس کی ٹکٹ بک کرتے ہیں تو ایمیریٹس کا وائے ہوتا ہے دبائی یعنی کہ آپ وائے دبائی کے ساتھ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کنفرم ہو گیا سن لیں ابھی آپ نے میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں سن لیں اگر آپ نے یہی ٹرانزٹ ویزا دبائی کا اگر لینا ہے فورٹی ایٹ ہارس کا اٹھالیس گھنٹے کا فری ویزا ٹھیک ہے جی اٹھالیس گھنٹے کا فری ویزا ہے آپ دبائی جدر مرضی گمیں اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کی فلائٹ بگیادہ آپ کو شو ہو جائے گی کہ اتنی دیر کے بعد سنتالیس گھنٹے کے بعد شیالیس گھنٹے کے بعد اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کی فلائٹ ہے فلان نمبر اکاؤنٹر فلان نمبر بارڈنگ کے اوپر آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے بس اٹھالیس گھنٹے دبائی میں جدر مرضی جدر مرضی جائیں جو کچھ مرضی انجوائے کریں اگر آپ نے یہی ٹرانزٹ ویزا نائنٹی سکس چھانوے گھنٹے کا لینا ہے اگر سعودی ریپیہ کا یعنی کہ تقریباً چار دن بنتے ہیں تو بھائی اب فیس پتے کتنی ہیں صرف اونلی پچاس درہم آپ پچاس ریال بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف فیس ہے چار دن کے ویزے کی چار دن آپ جدر مرضی گھنے دبائی میں کوئی نہیں ہے صرف آپ کے پاس کیا کہ ایمریٹس کی ائرلائن کی ٹکٹ ہونی چاہیے اچھا ٹرانزٹ ویزا جو سعودی ریپیہ کا ہے اس کے مطلب سن لیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس سعودی ریبیہ ائرلائن کی ٹکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر سعودی ریبیہ ائرلائن کی ٹکٹ ہے آپ پاکستان سے مثال کو طور پر یہ سوچ رہے ہیں جی میں ٹرانزٹ ویزا لینا چاہتا ہوں تو بھائی آپ پہلے مسکت قطر امان کہیں بھی یعنی کہ مقیم ہو وہاں پر جا رکھے ہیں آپ سعودیہ سعودیہ سے دبائی دبائی سے پاکستان رکھے ہیں آپ کے ویزا یہ آسانی سبائی کر سکتے ہیں سعودیہ لینڈ کے دفتر چلے جانا ہے وہاں پر آپ کو جا کر یہ بھائی 48 48 گھنٹے کا ویزا فری ملے گا 96 گھنٹے کا ویزا آپ نے کروانا ہے تو اس کی فیس الگ سے ہوگی اچھا ٹرانزٹ ویزے میں کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں مثال کا طور پر بھی میں سعودیہ جا رہا ہوں میں میری فلائٹ تو اترے گی میں مدینہ میں یا جدہ میں مکہ میں تو ائرپورٹ ہی نہیں ہے تو میں عمرہ کیا مکہ کے لیے جا سکتا ہوں جی بالکل جا سکتے ہیں آپ نے جب اترنا ہے وہاں پر آپ نے اپنی سمپل موبائل ایپ سے عمرہ وکنگ اوکے کرنی ہے اوکے کرنے کے بعد آپ عمرہ کے لیے جائیں نو ٹینشن عمرہ کریں آپ عمرہ کرنے کے بعد جیدن مرضی گھومیں لیکن 48 سور کے اندر اندر آپ نے واپس اپنی فلائٹ پر کرنی ہے تو ٹرانزٹ ویزا سعودی ریویہ کا ایک بیسٹ ہے ان تمام دوست بھائی احباب کے لیے جو دبائی مسکت قطر امان یا کہیں بھی شارجہ وغیرہ کہیں بھی آنا جانا ہے ان کا یا وہاں پر جا آ رہے ہیں دبائی کا ویزا تمام سعودیہ والے بھائی جو پاکستان آ رہے ہیں یا پاکستان سے سعودیہ یا کسی بھی اور گلف کنٹری میں جا رہے ہیں دبائی کا ٹرانزٹ ویزا میں نے اپنے اس کی بھی ٹیٹیل بتا دیا اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمیریٹس کی ٹیئے ائرلینڈ اور اگر آپ بھائی نائنٹی سکس یعنی کہ چار دن کا دبائی کا ویزا ٹرانزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو ایمیریٹس کا دفتر پاکستان میں جو بنا ہوا ہے یا سعودیہ میں بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا جا کر بھائی صرف پچاس درہم پچاس ریال بھو رہے ہیں آپ کو پی کرنے پڑیں گے آپ کو نائنٹی سکس ہورس کا بقیدہ وہ ویزا الاؤ کر دیے جائے گا